جی آگے صحابہ اکرام کے ایمان کا مرتبہ ارشاد باری طالع ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ اب آگے دیکھئے یہاں پر رسولوں کے ایمان لانے کا جہاں تذکرہ ہے وہیں بالکل ساتھ ہی ایمان والوں کا یعنی صحابہ کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو رسولوں کے ایمان کے ساتھ مساوی ذکر کیا جا رہا ہے اگر کہ امت کے ایمان میں اور رسولوں کے ایمان میں فرق لازمی ہے مگر اس کے واجد خلوص کمال اور صحت ایمان میں جتسانیت نیان فرمائی ماشاءاللہ آگے جی اب جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے اولائکہ ہم المؤمنون حقا تو آج ہم ان کے بارے میں کیا بیعت کے باتیں کریں گے کہ فلانکہ یعنی صحابہ اور فلانکہ ملے سبحان اللہ وہ پروردگار یعلم خائنة العین وما تخفیصتدو جو آنکھ کی خیانت اور دل کے اٹھنے والے جذبات کو جانتا ہے جب اس نے فرما دیا اولائکہ ہم المؤمنون حقا سبحان اللہ آگے ساتھ کہہ دیا لہم درجات ان ربهم اور اگر بتقاضِ بشریت کوئی کسی سے خطا ہوئی بھی وماغفرت ورزق کری آگے پلی صحابہ اکرام کی شامل قرآن مجید کے الفاظ عادل گواہ ہیں مثلا اولائکہ ہم الصادقون اولائکہ ہم المحتدون اولائکہ کتب فی قلوبہم العیمان اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ حزب اللہ اولائکہ ہم المؤمنون حقا سبحان اللہ صحابہ اکرام کے یہ تمام عزازات دائمی ہیں یہ دائمی عزازات ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ عزازات دے کر واپس لے لیے چونکہ فرماتے ہیں وَمَا تَعْنَ اللَّهُ بِيُمْدِيَتْ لِمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفَ الرَّحِيمِ تو یہ آیت گوائی دے رہی ہے یہ دائمی انعام تھے جو اللہ نے عطا کیا صحابہ اکرام کا ایمان معیار ہے ارشاد باری طالع ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ فَسْ اگر وہ ایسا ایمان لے کر آئے جیسا تم ایسا اے گروہ صحابہ لائے ہو تو وہ یقینا ہدایت پر آئے یعنی اگر یہ کافر لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم لائے ہو تو دیکھو صحابہ کے ایمان کو مثال میار بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں وہ کتنا کامل ایمان ہوگا وہ کتنا راسق ایمان ہوگا وہ کتنا مضبوط ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کی مثال دیکھ سیں کہ اگر یہ ایمان لائیں جس طرح کے تم ایمان لائے سبحان اللہ یہ میار ہیں آج تو ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں نصف کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اولئیکہ ہم المؤمنون حقہ بھی کہا اور ان کے ایمان کو دوسروں کے لئے میار کے طور پر پیش بھی فرمایا صحابہ اکرام کا مقام امامہ تو بیشوائی ہے ایک شاہد باری طرح ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَسْتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانَ جی اس آیت میں اس آیت میں صحابہ اکرام کی امامہ تو بیشوائی کو عجیب شان سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تین جماعتوں کے لئے ہے یعنی محاجرین انصار اور ان کے مخلصین پیروکاروں کے لئے ہے پس نجات فلاح و کامرانی اور سعادت دارین صحابہ اکرام اور ان کے مخلص عقیدت منہوں کے لئے ہے معیاریت صحابہ کا انکار رسوائی ہے ارشاد باری طرح ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ لِلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَصِيرًا اس آیت میں مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفت صحابہ کو بد انجامی کے معاملات میں مساعدی ذکر فرمایا یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کا انجام برا اسی طرح صحابہ اکرام کی مخالفت کرنے والے کا انجام بھی برا ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت ہے صحابہ اکرام کے ساتھ خلافتِ ارضی کا وعدہ ارشادِ باری تعالی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اب ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بڑا وعدہ کرتا ہے نا تو وہ پھر پورا کر دیتا ہے بڑائی اسی میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جتے جو وعدہ کیا پورا کر دیا یہاں صحابہ اکرام سے خلافت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرما دی اب ذرہ توجہ فرمائی یہاں چار وعدے فرمائے گئے ایک ایمان کامل اور امال سالے کے بدلے میں خلافت ارزی لے گی یہ وعدہ توفیزت پورا ہوا خلفاء راشدین کے سنہری دور میں اللہ تعالیٰ حضرت عدم علیہ السلام سے فرمایا فس اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا فس اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا لاعود علیہ السلام کے بارے نے فرمایا تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کو بلا رکاوٹ خلیفہ بنا دیا اس قادر قیوم ذات نے صحابہ اکرام سے وعدہ فرمایا جو بغیر رکاوٹ کے پورا ہوا فس صلافت راشدہ برحق ہے تو جب پرودگار امبیاء سے وعدہ کر کے پورا کر رہا ہے اس نے ہی صحابہ سے وعدہ کیا کہ خلافت دوں گا اس لیے صدیق قلانو کی خلافت عمرلانو کی خلافت عثمان علیانو کی خلافت یہ خلافت راشدہ برحق ہے اور قرآنی وعدہ کے این متابق ہے اب جو بندہ کہے کہ نبیل عیسیٰوں کے وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہی دین سے ہٹ گئے تھے اور حق کسی کا تھا مل کسی کو گیا تو وہ تو خلافتی کا منکر ہے تو کیا اس خدائے پروردگار نے جس کا قدرت ہے سب پر اپنے وعدہ پورا کرنے میں کیا رکاوت تھی تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ خلافت عطا اپنے پسندیدہ دین کو خوب مضبوط اور راسق کر دے گا یہ دوسرا وعدہ تھا اس آیت میں ناکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت تک اسلام چمالیس لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا اور فستوہ علی سوق ہی کا مزداغ بن چکا تھا جی تیسرا وعدہ تیسرا وعدہ ان کے خوف و حراس کے بدلے میں امن عطا کرے گا امن عطا کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نوجوان عورت نے یمن سے لے کر مدینہ تک اکیرے سفر کیا اور یوں محسوس کیا کہ یہاں پر ایک ماہ کی اولاد ایک ماہ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے یوں امن عطا فرما دیا تھا چوتھا وعدہ چوتھا وعدہ وہ میری ہی عبادت کریں گے شرک سے پاک رہیں گے صحابہ اکرام پکے معاہد ہیں یہ بات بھی پوری ہوئی چنانچہ خلافت راشدہ کا دور منحاج نبوت کا دور تھا ان کے بعد تاریخ عالم ایسی فضا پیش کرنے سے قاسد ہے